ایک سو آٹھ میں باقی تمرین ہو تو خیر ناظرہ انشاءاللہ جو چل رہا ہے اسی طرح سے چلتا رہے گا معراج کا واقعہ ذکر کیا ہے یہ معراج کا واقعہ قرآن مجید کے اندر اس کا اشارہ ملتا ہے جو سفر معراج ہے یہ دو حصوں پر مشتمل ہے ایک سفر عصرہ اور دوسرا معراج دونوں کو پھر معراج سے بھی تعبیر کر دیتے ہیں عصرہ کہتے ہیں بیت اللہ سے لے کر بیت المقدس تک کا سفر اس کو عصرہ کہا جایتا ہے اور وہاں سے پھر اوپر جو سفر ہوا ہے آسمانوں پر اور جنت اور جہنم اور اسی طرح سے عرش اور اللہ پاک سے ملاقات یہ سب سفر جو ہے اس کو پھر معراج کہا جاتا ہے تو عصرہ کا تذکرہ تو قرآن مجید میں ہے معراج کا تذکرہ احادیث مبارکہ میں ہے یہ اللہ پاک کی حکمت ہے کہ بہت ساری باتوں کا تذکرہ قرآن میں آجاتا ہے بہت ساری باتوں کا تذکرہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زبان سے ہوتا ہے اس میں بندوں کے لیے آزمائش اور امتحان ہوتا ہے کہ رسول کی بات وہ اسی طرح سے مانو جس طرح سے اللہ کی بات کو مانتے ہوں کہ جب اللہ نے خبر دی ہے کہ عصرہ کا واقعہ پیش آیا ہے یقیناً وہ بھی خارق عادت ہے خارق عادت ایسی چیز کو کہا جاتا ہے کہ عام آدمی یہ نہیں کر سکتا کام کہ ایک ہی رات میں ایک آدمی بیت اللہ سے بیت المقدس تک کا اس نے سفر کیا ہو جو میلوں کا سفر ہے اور اس زمانے میں تیز رفتار سواریاں بھی نہیں تھی تو اتنا طویل سفر کس طرح سے ایک رات میں ہو سکتا ہے تو یہ تذکرہ تو آگیا قرآن میں سمجھے جی تو اب جب یہ تذکرہ اس کا انسان اقرار کر لیتا ہے یہ مان لیتا ہے کہ ہاں ایسا ہوا اس لئے کہ قرآن میں آیا تو پھر یہ بھی مان لو کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بتایا کہ پھر میت المقدس سے لے کر آسمانوں تک پہل آسمان دوسرا تیسرا چوتھا پانچھوان اور اسی طرح سے چھٹا ساتھوان اور پھر اسی طرح سے جنت عرش یہ سارے مناظر کو دیکھ کر آپ علیہ السلام تشریف لائے یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث سے اس کو بیان فرمایا ہے تو دونوں پر ایمان رکھنا ضروری ہے یہ بنیادی عقائد میں سے یہ بات ہے سنیے اب دیکھئے درہا کہتے ہیں اس سے توضیح جان لکھا ہوئے صفحہ نمبر ایک سو نو پر دیکھئے گا ہاں اور بلکہ اگر آپ کہیں تو پیچھے ترجمہ بھی ہم دیکھ لیتے ہیں سبحان اللذی اسراب عبد ہی پاک ہے وہ اللہ جو لے گیا اپنے بندے کو راتوں رات مسجد حرام یعنی خانہ کعبہ سے مسجد اقصہ یعنی بیت المقدس تک اسراب کا معنی ہوتا ہے جس نے سیر کرائی لے گیا بے عبد ہی اپنے بندے کو لیلن رات کو من المسجد الحرام مسجد حرام سے من المسجد الاقصہ مسجد اقصہ تک کونسی مسجد اقصہ اللذی بارکنا حولہو جس کے اردگرد ہم نے برکتیں رکھی ہیں اور وہ ہاں اردگرد برکتیں یہ تھی کہ جناب وہ عدرات انبیان صلی اللہ علیہ وسلم کا مسکن ہے بے شمار نبی وہاں آئے ہیں سمجھے بہت سارے نبی وہاں آئے ہیں لِنُّرِيَهُ مِنْ آیَاتِنَا ہم کیوں لیں گے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ سیر کیوں کرائی تاکہ ہم آپ علیہ السلام کو دیکھائیں اپنی قدرت کی نشانیاں اِنَّهُ هُوَ السَّمِيعِ الْبَصِيرِ بے شک اللہ پاک سننے والا ہے اور دیکھنے والا ہے یہ کیا کہا اللہ سننے والا ہے دیکھنے والا ہے دیکھو یہ جو کئی جگہ قرآن میں آتا ہے اللہ ہر چیز پر قادر ہے اللہ سننے والا ہے اللہ جاننے والا ہے اللہ دیکھنے والا ہے اللہ حکمت والا ہے تو جہاں اللہ کی جو صفت ذکر ہوتی ہے اس کا ایک خاص معنی ہوتا ہے ایسا نہیں ہے بے ترتیبی بات نہیں ہے سنید رہا غور سے سمجھے یہ بے ترتیبی بات نہیں ہے کہ غفور الرحیم جہاں آتا ہے کہاں آتا ہے کہ جناب پیشے کر تذکرہ چل رہا ہے گناہوں کا تو پھر بتا دیا کہ اللہ پاک کیا ہے غفور الرحیم ہے ہاں جہاں سزاؤں کی بات چلے گی جناب حدود قصاص کی بات چلے گی تو وہاں غفور الرحیم کا لفظ نہیں آئے گا وہاں اسی مناسبت سے اللہ پاک لفظ ذکر کرتا ہے جہاں اللہ پاک کی تخلیق کہ اللہ پاک خالق ہے تو اللہ پاک کی تخلیق کا جہاں پر تذکرہ آتا ہے تو اسی مناسبت سے اللہ پاک کی صفت لائی جاتی ہے تو یہاں سمیع کہا اور بصیر کہا تو سمیع اور بصیر کا مطلب یہاں پر یہ ہوا کہ اللہ فرما رہے ہیں کہ میں سنتا بھی ہوں اور دیکھتا بھی ہوں کہ میراج کے واقعے کو سن کر تمہارے آپس میں کیا تفسریں ہوتے ہیں وہ سننے والا ہے با سمیاری نہیں ہے کہ یہ کیسے ہو گیا مانتے ہو یا نہیں مانتے ہو جو مانے گا میں دیکھ رہا ہوں اور اس کو میں جزا اور بدلہ دوں گا اور اسی طرح سے آپس کی باتیں بھی ہیں میں سنتا ہوں کہ جناب لوگ کیا کہتے ہیں اس قسم کی باتیں کو سن کر کہ جناب نبی میراج پر آنن فانن کیسے چلا گیا کیسے یہ ہو گیا تو ارشاد فرما یہ سارے تذکرے میں سنتا دیکھئے لکھا ہے اس میراج کے واقعے کی طرف اشارہ ہے جس کی تفصیل حدیث اور صیرت کی کتابوں میں آئی ہے اس کا خلاصہ یہ ہے کہ حضرت جبریل علیہ السلام اسلام حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور رات کے وقت انہیں ایک جانور پر سوار کیا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم میری طرف دیکھیں آپ علیہ وسلم مسجد حرام کے برابر میں حضرت امِ حانی رضی اللہ عنہ کا گھر حضرت علی رضی اللہ عنہ کی جو بہن ہے امِ حانی ان کے گھر میں آپ علیہ السلام آرام فرما رہے تھے کہ حضرت جبریل علیہ وسلم آئے چھت اوپر سے پھٹی حضرت جبریل علیہ وسلم اترے اور پھر آپ علیہ السلام کو لے کے گئے اور بیت اللہ میں آپ علیہ السلام نے دو گانہ نماز ادا فرمائی اور پھر ایک جانور لیا گیا جس کو برراق کہا جاتا ہے برراق معنی برق رفتار تیز رفتار وہ انتہائی تیز رفتاری کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مسجد حرام سے مسجد بیت المقدس تک لے گیا یہ سفر میں عاج کا پہلا مرحلہ تھا جسے اسرہ کہا جاتا ہے پھر وہاں سے جبریل اللہ علیہ السلام آپ کو ساتھوں آسمان پر لے گئے پھر وہاں سے کوئی سبب پھر نہیں استعمال کیا گیا ہر آسمان پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات پچھلے پیغمبروں میں سے کس نہ کسی پیغمبر سے ہوئی ہے چنانچہ پہلے پیغمبر پر آدم علیہ السلام دوسرے پر عیسیٰ علیہ السلام و یحییٰ علیہ السلام تیسرے پر یوسف علیہ السلام چوتھے پر عدیرس علیہ السلام اور پانچھے پر حارون علیہ السلام اور چھٹے پر موسیٰ علیہ السلام اور ساتھے پر جدل انبیاء حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی ایک اور بات یہاں زمان میں نشین فرما لیجئے یہ حضرات انبیاء علیہ السلام کا ملاقات ہونا کیسا تھا کیا یہ انبیاء علیہ السلام اسی جسد عنصری کے ساتھ وہاں موجود ہیں جن سے ملاقاتیں ہوئی ہیں تو اس کو یوں کہہ سمسد کہ آپ یہ تعبیر کر سکتے ہیں کہ اس کو شریعت کی اسطلعہ میں کہا جاتا ہے کہ جسم مثالی کے ساتھ انبیاء علیہ السلام سے ملاقاتیں ہوئی ہیں جسم مثالی جسم مثالی کیا ہوتا ہے کہ جس طرح سے ہمارے اشکالیں ہماری شکلیں ہیں اسی طرح سے آسمانوں پر بھی انسان کی اسی قسم کی اشکالیں ہوتی ہیں اس کو جسم مثالی کا کبھی آپ نے دیکھا ہے نا ایک آدمی مر گیا دس سال ہوگی خواب میں آ گیا تو مر گیا وہ تو ہڈیاں ہو گیا یہ کہاں سے آ گیا یہ جسم مثالی کہلاتا ہے تو وہ خواب میں جو آ گیا تو وہ کہاں سے آیا یہ جسم مثالی کہلاتا ہے اس کی پرانی شکل جو ہے نا آپ کو یاد آ گئی ہے اس کو کہتے ہیں جسم مثالی تو اس طرح سے حضرات انبیاء علیہ السلام سے آپ علیہ السلام کی ملاقاتیں ہوئی ہیں اور ایک بات یہ بھی ذہن نشین فرمائیے گا کہ جب سارے نبیوں سے ملاقات ہوئی ہر نبی آپ علیہ السلام کے لئے اٹھے استقبال کرنے کے لئے اور آپ سے مسافہ کیا السلام دعا ہوئی حضرت ابراہیم علیہ السلام جو ساتویں آسمان پر وہ عرش معلہ سے بیت المعمور سے ٹیک لگائے بیٹھے تھے بیت المعمور وہ جگہ ہے جس کا فرشتے تواف کرتے ہیں جس طرح سے ہم بیت اللہ کا تواف کرنے جاتے ہیں اسی طرح سے اس کے سیدھ میں فرشتوں کا ایک جگہ گھر بنا ہے جہاں وہ تواف کرتے ہیں تو وہاں ٹیک لگائے بیٹھے ہوئے تھے تو حضرت جبریل علیہ السلام نے کہا کہ آپ جا کے ان سے مسافہ کریں سلام کر کے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نہیں اٹھے اٹھے نہیں پھر آپ علیہ السلام نے جبریل سے پوچھا یہ کون ہے کہ باقی در بیچے سارے اٹھے اور یہ استقبال کے لئے کیوں نہیں اٹھے تو مراد یہ نہیں تھی کہ میرے استقبال کے لئے اٹھیں لیکن تعجب ہوا پوچھا کہ یہ کون ہے بڑے بھیوں کون ہے کہا یہ آپ کے جد امجد حضرت ابراہیم علیہ السلام ہے آپ کے دادا ہیں تو یہ اشارہ اس بات کی طرف تھا کہ ٹھیک ہے نبوت میں آپ کا مقام بہت بلند و بالا ہے لیکن رشتہ ان کا بڑا ہے رشتہ ان کا بڑا ہے تو اس بات کی طرف اشارہ تھا اس لئے ابراہیم علیہ السلام کو نہیں اٹھایا گیا اشارہ اس بات کی طرف ہے کہ بیٹا جتنا بھی بڑا بن جائے بڑا بھی بن جائے احترام بارحال باپ کا اسے کرنا ہے اس کے بعد جنت اور ایک درخ صدرت المنتحہ اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کی نشانیاں دیکھنے عرش کی طرح تشریف لے گئے اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ السلام کو برہ راس ہم کلامی کا شرف حاصل ہوا اس موقع پر اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ السلام کی امت پر پانچ نمازیں فرض فرمائیں پھر رات ہی رات میں آپ علیہ السلام مکہ تشریف لے گئے اور اس آیت میں سفر کے پہلے حصے کا بیان اس لیے کیا گیا کہ آنے والے تذکرے سے اسی کا تعلق زیادہ تھا البتہ سفر کے دوسرے حصے کا تذکرہ صورت النجم کی آیات میں بھی ہے اور روایات میں بھی سمجھئے صحیح روایات کے مطابق یہ معجزانہ سفر بیداری کی حالت میں تھا یہ ایمان ہمیں لانا ہے کہ آپ علیہ السلام کو جو معراج ہوئی ہے حالت بیداری میں ہوئی ہے حالت نوم میں نہیں ہے سونے کی حالت میں نہیں خواب میں نہیں ہے اس لیے کہ خواب میں ہوتی تو کوئی قابل تعجب بات تھوڑا یہ خواب میں آپ بھی اپنے خواب دیکھا بھئی میں آسمان پر چڑ گیا عرش پر چلا گیا میں نے جنت دیکھی میں جنت میں گھوم رہا ہوں جہنم کا منظر دیکھا سب کچھ یہ تو خواب میں تو آدمی بھی دیکھتا ہے مشرقین کو جو تعجب ہوا اور بھدگ کے کہ نہیں نہیں یہ کیسے ہو سکتا ہے تعجب اسی آدمی کو جب ہی ہو سکتا ہے کہ جب یہ واقعہ کس میں پیش آیا ہو بیداری کی حالت میں چلو اسی طرح آپ صلی اللہ اللہ تعالی کی قدرت کاملہ کی ایک عظیم نشانی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھائی گئی یہ کہنا بالکل غلط ہے کہ یہ واقعہ بیداری کے بجائے خواب میں پیش آیا کیونکہ یہ بات صحیح احادیث کے تو خلاف ہے ہی خود قرآن کریم کے اسلوب کے اسلوب کا اسلوب واضح طور پر یہ بتا رہا ہے کہ ایک غیر معمولی واقعہ تھا جسے اللہ تعالی نے اپنی نشانی قرار دے دیا ہے اگر یہ صرف ایک خواب کا واقعہ ہوتا تو یہ کوئی غیر معمولی بات نہیں تھی انسان خواب میں تو بہت کچھ دیکھتا رہتا ہے پھر اسے اپنی ایک نشانی قرار دینے کے کوئی معنی نہیں ہے سمجھے آگے دیکھئے برراق کی شوخی و شرمندگی ہن آنسن رضی اللہ تعالی عنہ انن نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت انس کا بیان ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لگام والا لگام و زین لگا ہوا برراق لیا گیا جس پر جس رات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سفر اسرہ پر لے جایا گیا اس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے سواری میں مشکل پیدا کی یعنی وہ بے دیکھنے لگا تھوڑا سا جبیریل علیہ وسلم نے فرمایا کیا محمد کے ساتھ ایسا کرتا ہے جبکہ تجھے پر ایسی شخصیت نے سواری آج تک نہیں کی جو اللہ کے یہاں ان سے زیادہ معزد ہے چنانچہ برراق پسینے سے شرابور ہو گیا وہ شرمندہ ہو گیا اور اس کے بعد وہ ٹھیک ہو گیا سمجھے جی تو جانور ہوتا ہے شوخی دکھاتا ہے کبھی سمجھے جی تو یہ واقعہ اس لیے بتایا گیا یا یہ منظر اس لیے سمجھایا گیا بتایا گیا کہ دیکھو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایک جانور بھی احساس رکھتا ہے کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نبی ہے اس لیے حضرت حسن بستر رمط اللہ علیہ ارشاد فرما کر دے تھے اے لوگو محبت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیکھنی ہے تو اس خجور کی ٹہنی سے اور اس تنے سے سیکھو کہ جس نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جدائی برداشت نہیں کی تھی وہ قصہ ممبر کا معلوم ہے نا آپ علیہ وسلم اس تنے کے ساتھ کھڑے ہو کر خطوہ ارشاد فرمایا کرتے تھے اور ٹیک لگا کر فرمایا کرتے تھے جب ممبر تیار کیا گیا تو آپ علیہ وسلم ممبر پر تشریف لے گئے تو اس تنے سے آواز آئی رونے کی صحابہ کہتے ہیں فَعَنَّ عَنِينَ الْعِشَارِ جس طرح سے دردِ ذِحْمِ مُبْتَلَہُ اُنْتْنِي چیخ دی ہے اس طرح سے آواز نکلی اس کی سمجھے اس طرح سے اس کی آواز نکلی اور بہت وہ رویا چیخ پھر آپ علیہ وسلم نے ہاں علیہ وسلم خریب تشریف لے گئے اور جا کے اسے پھر ہاتھ رکھا اور کہا کیا تو اس بات پر راضی ہے کہ تجھے جنت کا درخت بنا دیا جائے تو کہا ہاں میں راضی ہوں تو پھر آپ علیہ وسلم نے بتایا کہ یہ جنت میں درخت بنے گا اللہ پاک نے اس کو منتقل کر دی سمجھے تو ایک بے جان چیز میں اتنا احساس ہے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جدائی پر اسے غم ہے اسے صدمہ ہے آج رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی کتنے ارشادات کو ہم چھوڑ دیتے ہیں بات محبت کی ہے بات محبت کی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک سنتوں کو اپنی زندگی میں زندہ کرو آپ کی سنتوں کی پیروی کرو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو اپنا ہے تو انشاءاللہ کوشش کریں گے نا آپ اللہ پاک بہت سے خیر دار آج کیا ہے رجب کی وہ جو میعراج کا واقعہ بیان کر جاتا ہے نہیں کوئی تخصیص نہیں اگر ستائیس کو ستائیس کی رجب کو اگر میعراج کا واقعہ پیش آیا بھی ہے اول تو تاریخی روایات ہیں اور کوئی ایک مستند روایت نہیں ہے اختلاف ہے تاریخی روایت میں کہ کس رات کو یہ واقعہ پیش آیا اگر واقعہ پیش آیا ہے ستائیس رجب کو بھی تو جب بھی اس رات کی کوئی فضیلت نہیں ہے کوئی فضیلت نہیں ہے اس لیے لیلت القدر کی رات ہے وہ ہر رمضان میں دوبارہ وہی رات لوٹ کر آتی ہے اور وہ فضیلت جو لیلت القدر کی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تھی وہ لیلت القدر کی فضیلت آج بھی آئے گی جب وہ لیلت القدر لوٹ کر آئے گی تو وہ فضیلت ضرور ہے اس کی لیکن معراج کی اس رات میں تو فضیلت کہہ سکتے ہیں جس رات میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو لے جایا گیا لیکن یہ فضیلت دوبارہ لوٹ کر نہیں آئے گی وہ اسی رات کے ساتھ خاص تھی اور آپ علیہ السلام نے کوئی اس رات کا کوئی حکم نہیں دیا اگر حکم دیا ہوتا تو صحابہ اس کو مضبوط کرتے اور صحابہ اس پر عمل کرتے محفوظ کرتے لیکن کسی روایت میں یہ ثابت نہیں ہے کہ آپ علیہ السلام نے اس رات میں کوئی عمل کرنے کا پتا جاؤ باقی جو ہے وہ رجب کے کونڈے سب فضولیات ہیں بدعات ہیں سمجھے جی اور یہ موقع ہوا تو انشاءاللہ توار کے بیان میں اس پر وضاحت کریں گے محفوظ کریں گے